علامہ صاحب ابھی سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اب یہ سردیوں کے موسم میں بعض لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے اور یہ بخار اترنا بھی مشکل ہوتی ہے تو یہ جو لوگوں کو بڑا اور باقو پتہ ہے کہ تین دن اگر بخار رہ جائے تو پھر انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو ذرا بتا دیں کہ بخار کا کوئی اگر روحانی علاج کوئی وظیفہ ہے تو بتائیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار کے حوالے سے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور سورة الفاتحہ مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں قرآن کی سٹارڈنگ میں آتی ہے سورة الفاتحہ پڑھنی آپ نے چالیس مرتبہ اور پانی پر دم کرنا ہے جس کو بخار اتد نہیں رہا ہو اس پانی کو اس کے موپر جس کو بخار ہے چھٹے مارے تو انشاردہ یہ بخار اس کا اتر جائے گا اور پانی پینے میں بھی استعمال کر سکتا ہے دوبارہ ساماتھ فرمالیں سورة الفاتحہ پڑھنی آپ نے چالیس مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے اور پانی کے چھٹے مارنے اس کے موپر اور اس کے موپر پانی پی لینا ہے انشاردہ بخار ختم ہو جائے گا